ہمارے ایک ساتھی میں نے پاکستان تحریکی انصاف کے ایک امینے صاحب نے کچھ ایویڈنس فرام کی ہے اور وہ ایویڈنس کریڈبل ایویڈنس ہیں قانون کی نظر میں اور اس ایویڈنس کی بنیاد پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت نے انڈیا کے ایک شخص جندال کی ذریعے پہلے ساؤت افریقہ میں اور اس کے بعد دبئی میں کنٹریکٹ ایساس انظہائر کیے ہیں اور اس وہ ایویڈنس یہ سیجیسٹ کرتی ہے کہ ایساسنیشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے میرا دیا گیا ہے اور اس زمن میں ایک لاکھ ڈالر کی ادائی ہو چکی ہیں اور کیونکہ یہ انتہائی اہم بیان ہے پوری ذیمہ داری کے ساتھ ہم دے رہے ہیں یہ جو پاکستان کی سیاسی شخصیت ہے اس کا نام اس ایویڈنس میں سامنے آیا ہے کہ جندال کے ذریعے انہوں نے انڈین کے ذریعے یہ چیز روٹ کی ہیں اور شوٹرز جو ہیں وہ انہوں نے آگے ادائیگی بھی کر دی ہے اور کسی بھی لمحے یا کسی بھی جگہ پہ مجھ پہ اٹیمٹ ہو سکتا ہے وہ تمام ایویڈنس ہم کسی بھی بالخصوص ایف آئی اے کے ساتھ وہ ایویڈنس شیئر کرنے کو ہم تیار ہیں اور ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ سارا کام مریم نباز کی امام پہ ہوا ہے اور اس کنورسیشن میں مریم بی بی کا نام جو ہیں سامنے آیا ہے ٹون ریکارڈنگز میں ہمیں علم ہے کہ ماضی میں بھی لاہور میں پولیس کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو الیمنیٹ کیا گیا ہے میں ذاتی طور پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہیں مریم نباز یا کوئی بھی دوسری شخصیت اس پہ کوئی قادر نہیں ہے لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں اور ہمارے تمام دوست کولیگز رات کو اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان کے ساتھ یہ چیز ڈسکس ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ آج ہم میڈیا میں یہ چیز میڈیا کے ذریعے پاکستانیوں کو بتائیں گے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے نظام عدل اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام غلط ہیں وہ اس کی تفتیش کی اجازت دے دیں اور ایف آئی اے اس کو انویسٹیگیٹ کریں ہم جو کنٹریکٹر ہائر ہوا ہیں جس نے ادائیگی کی ہیں جو باطین کی بیچ ہوئی ہیں جتنی ریکارڈنگز ہیں وہ سب ہم انویسٹیگیٹر کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں اور مرمی بی بی سے یہ استعداہ کرتا ہوں کہ میں میرا خاندان ہم ہمیشہ سے اپنے قبائلی دشمنیوں کا بھی شکار رہے ہیں میرے والد صاحب میرے دادا اور نانا دونوں بھائی تھے کوئی ایک بی تی بی موت نہیں مرا ہے لیکن صرف یہ یاد ضرور رکھیں کہ اگر سیاست کو آپ اس نہج پہ لے جا رہے ہیں اور جو این آپ سے متوقع بھی ہیں ان آلات میں اور بے شک آپ کے پاس اقتدار بھی ہیں اختیار بھی ہیں دولت بھی ہیں ادارے بھی ہیں اور گمن بھی ہوگا اکمرانی کا لیکن ایک بات ضرور ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے ہاں دشمنیاں بڑی دور دور تک جاتی ہیں میں رہوں یا نہ رہوں یہ دشمنی کی آگ جو ہے بہت سے لوگوں کو جلا کے راک کر دے گی تینکی سو مچ سر اس کے بجا کیا ہے آپ کو قتل کرنے کے لئے کیوں انہوں نے یہ یہ تو آپ ان سے پوچھیں ہم نے الزام لگایا ہے ایوڈنس ہمارے پاس ہے کسی کو شک ہے ایف آئی اے کو تفتیش دے دیں اور اس کے بعد ایف آئی اے تفتیش کر لیں آپ ویڈیا پہ شیئر کریں وہ پاہمانے پہ نہیں اگر ابھی ہم نے شیئر کیا سارے لوگ جو اس میں سسپیکٹس ہیں وہ شاید پھر اپنی پکڑائی نہیں دیں گے لیکن ہم تفتیشی اداروں کے ساتھ مکمل تاؤں جندال وہی ہے جو سجد جندال نواز شریف کے وہی جندال صاحب ہے وہی جندال صاحب ہے ساؤت افریقہ میں اور دبائی میں ایک نیٹ ورک ہیں وہ کنٹریکٹ لیتے ہیں ان کے پاس سوٹرز ہوتے ہیں دنیا کی اسی ریجن کی کسی بھی اس میں یہ اپریشن کر سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے یہ ایک ان لوگوں کو ہائر کیا ہے اور صرف یہ بات بھی بتا دوں رتی برابر خوف جو ہیں کسی سوٹر کسی کنٹریکٹ کلر سے نہیں ہے جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں زندگی اللہ نے جتنی لکھی ہیں اتنی ہیں لیکن جو لوگ اس طرح سیاست میں تشدد کو انوال کر رہے ہیں پہلے سڑک چاپ گھنڈوں کو مارا ہوگا لیکن اگر بڑا شوک ہیں دشمنی میں دشمنی ارن کرنے کا تو میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر آپ نے سڑک چاپ گھنڈوں کو مارا ہوگا ہمارے پاس جگرہ ہیں میرے قوم کے پاس بھی جگرہ ہیں اور انشاءاللہ پتھان جو ہیں وہ دشمنی میں دشمن کی قبر کی ہڑیوں کی راک کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں شکریہ سیکیورٹی کے لیے کیا کریں گے سیکیورٹی میرے قبیلی کی میرے پاس ہیں باقی اللہ ہے اور میں ہوں میرے پاس بسplayer گا سیکیورٹی باقی اللہ ہے